بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید قربان آنے ہی والی ہے تو آج کے سوڈیو میں میں سنانی جا رہی ہوں قربانی کا وہ واقعہ جس کے بعد ہم پر قربانی فرض کی گئی عظیم قربانی کا واقعہ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو نے فرمایا ہے ابراہیم تیرا خلیل ہے یعنی صرف تجھ سے محبت کرنے والا تیرا دوست لیکن ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ اپنی اولاد کی محبت بھی شامل ہے پھر وہ تیرا خلیل کیسے ہوا اللہ نے اس بات کا جواب فرشتوں کو کچھ یوں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی کر آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی آٹھ زلحج کو سو اونٹ کی قربانی کی دوبارہ جب وہ رات میں سوئے تو پھر حکم ہوا کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی کر آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی نو زلحج کو دوستو اونٹ کی قربانی کی پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی کر اب آپ نے اللہ سے فرمایا اے میری رب تو مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے تو فرمایا گیا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو جسے تجھے سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ قربانی کر آپ سمجھ گئے آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سوال ہو رہا ہے آپ نے بنا سوال شکوا کیے صبح اٹھتے ہی اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو آج اس کی بہت بڑے دربار میں ایک بادشاہ کے ہاں دعوت ہے ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر خوشبو بغیرہ لگا کر روانہ کیا گھر سے نکلتے وقت آپ نے ایک چھوٹ چھوٹی اور اسی اپنے ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے جب شیطان لائن نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے رب کے حکم پر کی پیروی کر رہا ہے تو اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنا کام شروع کیا بہکانے کا اس نے بوڑھے کی شکل اختیار کی اور بی بی حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے حاجرہ کیا تم جانتی ہو تمہارے شہر تمہارے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں وہ میرے بچے کو لے کر ایک بادشاہ کہاں گئے ہیں آج میرے بیٹے کی دعوت ہے وہاں تو شیطان نے آپ سے کہا کہ نہیں وہ تجھ سے جھوٹ بول کر گیا ہے وہ تو تیرے بیٹے کو زباہ کرنے کیلئے گیا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی باپ ایسا کرے گا کیا اپنے ہی بچے کو زباہ تو شیطان نے کہا ہاں کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے یہ سنتے ہی بی بی حاجرہ فرمانے لگی اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک اسمائل نہیں ہزاروں اسمائل اپنے رب کے لیے قربان کر سکتی ہوں اللہ خوف سب شیطان اللہ ان کا بی بی حاجرہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ پہنچا حضرت اسمائل علیہ السلام کے پاس جن کی عمر مبارک ابھی صرف سات سال کی ہے غور سے سنیے گا شیطان نے آپ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے آپ کے والد آپ کو لے کر کدھر جا رہی ہیں آپ نے فرمایا بلکل میرے والد مجھے ایک بادشاہ کے ہاں دعوت پر لے جا رہی ہیں تو شیطان کہنے لگا نہیں تمہارے ابو تم سے چھوٹ کہہ رہی ہیں یہ تو زباہ کرنے لے جا رہی ہیں آپ نے فرمایا کوئی باپ ایسا کیوں کرے گا بھلا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ تو شیطان نے کہا کیونکہ تمہارے والد کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے قربانی کا یہ سنتے ہی سات سال کے بچے نے جواب دیا انہوں نے فرمایا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا کسی نے کیا خوب کہا ہے سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر زمین و آسمان حیران ہے اس عطاعت گزاری پر جب شیطان یہاں سے بھی ہار گیا تو آخر میں وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے اس نے آپ سے کہا کہ اے ابراہیم صرف ایک خواب کی بنیاد پر تم اپنی ننہی سے بچے کو قربان کر دوگے یہ خواب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے جواب دیا نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے اور تم میرے راستے سے ہٹ جا تم مجھے نہیں بہکا سکتا میرے راستے سے ہٹ جا فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب ابراہیم علیہ السلام وادی مینہ پر پہنچے تو شیطان مردود جبر اخو اخوبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربان کرنے سے روکنا چاہا تو آپ نے اس کو ساتھ کنکری ماری تو وہ زمین میں دھس گیا پھر دوبارہ وہ جمرہ سانی پر پہنچا پھر آپ نے اس کے کنکری ماری جس سے وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا تیسری بار وہ جمرہ خبرہ پر پہنچا تو آپ نے پھر ساتھ کنکری ماری جس سے وہ زمین میں دھس گیا اے ایمان مالو ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکری مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لئے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھلے ہی وہاں شیطان ہوں یا نہ ہوں تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے کہ یہ سنتِ ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس سے قیامت تک زندہ رکھنا ہے سبحان اللہ اب آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے خواب میں کہ میں اس کی راہ میں آپ کو قربان کروں بیٹے نے کہا ابو جان میں تیار ہوں قربان ہونے کے لئے بس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ مجھے زباہ کرو تو چھوڑی کی دار تیز رکھنا مجھے رسی سے بان دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کا پوک کو پورا نہ کر پاؤ اور یہ کرنا ابو جان مجھے زباہ کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں یہ برداش نہیں کر پائے گی نہیں کر پائے گی میں انہی تکلیف نہیں دینا چاہتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی بتائے ہوئی باتوں کے مطابق آپ کو زباہ کرنا شروع کیا جیسے ہی آپ نے چھوڑی چلائی نہ چلی نہ چلی جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونی لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں نہیں گزرینہ آپ نے دوبارہ کوشش کی تب ہی بھی چھوڑی نہ چلی جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھوڑی کو ایک چٹان پر غصے سے پھینکا جس کی وجہ سے چٹان کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ نے اپنی چھوڑی سے کہا کہ تُو نے پتھر کو دو ٹکڑے کر دیا ہے تو میرے بیٹے کی نازک سے گردن پہ کیوں نہیں جلتی اللہ کی عطا سے چھوڑی بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم اللہ کے ایک حکم سے تیرے لئے آگ گلزار کر دی گئی ہے تیرے بیٹے پر نہ چلاؤں اس کے لئے اللہ نے مجھے ستر بار حکم دیا ہے کہ میں تیرے بیٹے پر چھوڑی نہ چلو یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے پیشک ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل ہیں یعنی دوست ہیں اس کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک جنتی دھومبہ ایک جنتی دھومبہ لے کر بیجا اور کہا اسماعیل کی جگہ اس سے رکھنا جب تیسری بار آپ نے چھوڑی چلائی تو چھوڑی چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ دھومبہ زبا ہوا ہے اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اسماعیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا صدا آئی اے میری خلیل تیرا امتحان ہو گیا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جگہ جانور زبا ہوا اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی آپ کے اس قربانی کو اللہ قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے ترجمہ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ اور ہمیں اس ندا اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکیوں کا بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف واقع رکھی سلام ہو اسماعیل علیہ السلام پر امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی قربانی کو خبول و منظور فرمائے آمین سو مامین آپ کتپ پچھتے ہیں بچے موسیقی